ہم مرنے کو تیار ہیں میں مرنے کو تیار ہوں مجھے معلوم ہو سکتا ہے کیوں نہیں جائیں گے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا ناغفتہ بھی حالات میں کیا اسودین اویسی صاحب یو پی جائیں گے تو اس طرح سے میڈیا والوں نے جب سوال کیا تو اسودین اویسی صاحب نے ڈنکے کی چھوٹ پر ان کو جو جواب دیا انہی کی زبانی آپ حضرات کی قدمت میں رکھیں گے جیہا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو دن قبل اتر پردیش میں عتیق احمد کے بیٹے کا انکاؤنٹر کر دیا گیا جس میں وہ اور ان کا ایک اور ساتھی غلام کی موت ہو گئی ایسے مناظرین اکرام پھر اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ابھی دفنا کر بیٹے کو کچھ گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ خود عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کا کچھ لوگوں نے آ کر جو پولیس کی کسٹڈی میں چل رہے تھے قتل کر دیا گیا جو پولی دنیا میں اس خبر کو دیکھا گیا ایسے میں اسدودین اویسی صاحب سے میڈیا والوں نے بات چیت کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ان حالات میں جب مسلمانوں کو ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا تو کیا اسدودین اویسی صاحب جبکہ ان پر بھی حملہ ایک مرتبہ کر دیا گیا تو کیا وہ ان حالات میں ڈر اور قوف کے ماحول میں اتر پر دے جائیں گے تو ڈنکے کی چوٹ پر اسدودین اویسی صاحب نے کیا جواب دیا ہے ناظرین انہی کی زبانی آپ حضرات یہ ملاحظہ فرمائے تو آپ کو یقینات سمجھ آئے گا اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اسدودین اویسی صاحب کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا جملہ ضرور لکھیں انہی کی زبانی یہ کلپ ملاحظہ فرمائے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ایک سوال ہے پھر ہو سکتا ہے اتاعت رکھئے ہم تیار ہیں ہم مرنے کو تیار ہیں نے 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 اگر نے نے میں مرنے کو دیکھئے میں مرنے کو تیار ہوں میں مرنے کو تیار ہوں مجھے معلوم ہو سکتا ہے کریں گے انہوں گروہ دیکھئے آپ جب تک ریڈکلیزیشن کو نہیں روکیں گے چاہے کسی سمودائکہ ہو آپ ریڈکلیزیشن کو روکیے ورنہ یاد رکھیے ریڈکلیزیشن دیمک کی طرح اس ملک کو کمزور کر دے گا کسی سمودائکہ ریڈکلیزیشن ہو ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے سوال پودھر نہیں ہوا اتاعت ردے جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جائیں گے برابر میرے مقدر میں جو فیصلہ اللہ لکھ چکا ہے وہ ہوگا ہو کے رہے گا میری زندگی کی حد اسی وقت تک ہے جب تک اللہ فیصلہ کرے گا جب جیسے اللہ فیصلہ کرے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی مگر میں ڈر کر گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور یقیناً میں جاؤں گا اپنی پارٹی کا کام کروں گا مگر یہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو گولی مار دیں گے اور اس طرح کریں گے تو کوئی ڈر کے خاموش ہو جائیں گے یہ وقت یہ وقت تو ان لوگوں کے خلاف بے خوف ہو کر مقابلہ کرنا ہے دیش کے لیے کرنا ہے ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کر بولنا اور لڑنا ضروری ہے ورنہ یاد رکھی ہماری جو آنے والی نسل ہے یہ جو چھوٹے بچے کل اس بھارت کے مستقبل ہیں جو بھارت کو لے کے جائیں گے وہ ہم سے پوچھیں گے کہ جب رول آف لوگ کو برباد کیا جا رہا تھا اور گولیوں سے رول کر رہا تھا تو آپ لوگ خاموش کیوں بن کے بیٹھ گئے تو ہم کو اپنے دیش کے لیے سمیدھان کے لیے نیچرل جسٹس کے لیے ہم کو بے خوف ہو کر ان کے خلاف بولنا پڑے گا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس راہ میں ہم کو اپنی خوروائی دینا پڑے دیں گے مگر یہ کیسے چلے گا بھائی سم رول آف لوگ سے چلے گا رول بائی گن سے چلے گا مزہ سب کو آ رہا ہے آپ مار دیئے ہو گیا کام مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا بڑا نقصان انصاف کا ہو رہا ہے عدالت کا ہو رہا ہے ججز کیا کریں گے پھر اگر کوئی کوئی ستہ میں بیٹھ کر تائے کرے گا کس کو گولی مارنا کس کو نہیں مارنا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کو بند کر دو پھر آپ